موسیقی 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 بہت دفعہ مجھ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شریعت میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روح سے اسلام میں جہیز کا کیا تصور اور کانسپٹ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں دو موقعوں پر فرمایا وَلَا تَقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھایا کرو باطل طریقہ وہ ہے جو حق نہیں ہے جو جائز نہیں ہے جو خلال نہیں ہے اور جو کیا ہے جو حرام ہے جو پرمیسیبل نہیں ہے اس میں چوری، ڈاکا، لوٹ، مار، رہزنی، ڈکیتی، غصب، غبن، ظالمانہ کسی کی پراپٹی پر قبضہ کر لینا، رشوت دینا، بیمانی، دھوکہ، فراڈ اور پھر ہر قسم کے تجارتی جو بیمانیاں ہیں، نابطول میں کمی ہے، بلیک مارکٹنگ ہے، خوڈنگ ہے، ملاوٹ ہے، زفیرہ، دوزی ہے، جوٹی قسمیں کھا کر مال بیسنا ہے یہ سب طریقہ کار جو ہے یہ باطل طریقے سے کسی دوسرے کا مال کھانا ہے لیکن there is there is something else which we need to think and we need to remember also باطل طریقے سے مال کھانا کیا ہے وہ چیز جو حق نہیں وہ باطل ہے کیونکہ باطل حق کا opposite ہے اب حق کا پیمانہ کیا ہے اور کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ کونسی چیز حق ہے ہر وہ چیز حق ہے جس کو اللہ نے قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یا سنت کے ذریعے جائز اور حلال اور حق کہا اور قرار دیا ہو وہ ہر چیز حلال اور وہ ہر چیز حق ہے لیکن وہ چیز جس کو قرآن نے حدیث اور سنت نے حق نہیں کہا اور اس کا حکم اور اس کو جائز نہیں کہا وہ ہر چیز باطل ہے تو لہٰذا ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھانے کی صف میں ایک چیز فہرست میں جو ایک چیز شامل ہے وہ جہیز ہے کیونکہ پورے کے پورے قرآن میں حدیث میں کہیں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں دور ہے قرآن میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے قرآن سنا سنایا ہوگا کہیں سورہ فاتحہ سورہ بکرہ سے لے کر معوضاتین سورہ ناس پلک تک کہیں پورے قرآن کی کسی ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہیز دینے دلانے کا حکم نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کو دینے کا حکم قرآن میں دیا ہے اللہ نے جیسے میں نے پچھلے سیشن میں بات کی کہ بیویوں کو جب نکاح کا موقع ہے تو ان کا حق مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے بعد مردوں کو حکم دیا ہے کہ جب تم انہیں رخصت کرو تو تم ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو احسان اور خسن سلوک کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے تو ایک متعلقہ بیوی کو رخصت کرنے کے لیے جب کچھ دینے دلانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اگر کوئی تصور کوئی کانسپٹ موجود ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ بھول چوک تو لا حق نہیں ہوئی تھی اللہ قرآن میں کہیں یہ بھی ضرور فرماتا کہ اے ایمان لانے والوں اے مسلمانوں اے مومنوں جب تم باپ اور بھائی بن جاؤ تو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو جب رخصت کرو تو انہیں کچھ دے دلا کے رخصت کرو جہازہ کا مطلب ہے کوئی سامان تیار کرنا رخصت کرتے وقت ان کو کچھ دے دلا کے ان کے گھروں کا فرنیشر ان کی کوئی جولریاں ان کے کوئی سامان ان کی کوئی گاڑیاں دے دلا کے رخصت کرنا تاکہ اگلے گھروں میں آسودہ رہے خوشحال رہے پور سکون رہے مطمئن رہے سینڈرڈ آف لیونگ منٹین کر سکیں لیکن کہیں قرآن میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہیں قرآن میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ جہاز کا تذکرہ اور جہاز کا حکم خداوندی موجود ہو دلین درنانے کا تذکرہ ہے اسی طرح حدیث سائے ستہ کی چھےوں حدیث کی کتابیں دیکھ لیجئے کوئی بھی صحیح حدیث میں آپ کو چیلنج کر دیتی ہوں کہیں بھی صحیح حدیث میرے سامنے لا کر دے دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ تاقید فرمائی ہو کوئی انسٹرکشن دی ہو کوئی گائیڈ لائن دی ہو کوئی رہنمائی کی ہو کوئی مشابرت کی ہو کسی موقع پر کسی صحابی یا صحابیہ کو یہ بتایا ہو کہ ایمان لانے والوں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگنا تو کچھ دے دینا دینے کے تذکرے موجود ہیں آپ حیاتِ طیبہ میں یہ بتاتے وہ نظر آتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص کو دو بیٹیوں سے آزمائے اور وہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے ان کے ساتھ حسنِ سلوک ان کے ساتھ محبت کرے ان کے حقوق ادا کرے ان کی ضرورتیں پوری کرے ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دے جب وہ بالک ہو جائے اور ان کا نکاح کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا اور دونوں انگلیاں ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس اور اندازہ دلوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے حوالے سے فرمائے کہ کیا میں تمہیں تمہارا بہترین صدقہ نہ بتا دوں تمہاری وہ بہن جو تمہارے پاس بیوہ یا متعلقہ ہو کر لڑتی ہے وہ اس پر خرچ کرنا تمہاری لئے بہترین صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں کے حوالے سے کہ وہ مال جو شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے وہ اس کیلئے صدقہ ہے وہ لکمہ جو وہ اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتا ہے وہ اس کیلئے صدقہ ہے وہ توفہ جب وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے ماں کو بوڑی ماں کو بیٹے کی ذمہ داری بنا دیا گیا ماں کا حق بتایا گیا بیوی پہ خرچ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا جو بیوہ اور متعلقہ بہن ہے ان کے خرچ کو صدقہ بنا دیا گیا بیٹی پر خرچ کرنے کے لیے وہ حدیث کے ایک اور الفاظ ہے نا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں ہمارا معاشرہ جو بیٹیوں کو زہمت سمجھتا ہے وہ زے کے نکتے کو مٹا دیجئے بیٹی زہمت نہیں ہے میری شریعت میں میرے قرآن کی تعلیمات میں بیٹی رحمت ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی جو اس کی قفالت کا ذمہ اٹھائے گا اللہ اس کی موت کے وقت تک اس کی قفالت کا ذمہ اٹھا لے گا تو جہاں پر اکنومک ضرورتیں پوری کرنے کا تذکرہ ہے مسلمان خواتین بحثیت ماں بیوی بہن بیٹی ان کی معاشر کفالت کی ان کی ذمہ داری ان کے مردوں کو دی گئی ہے اس کو ایک بہت ہی ان کا فرض بنایا گیا ہے اور اس عمل کو ان کے لیے عبادت اور عجر اور ثواب کا ذریعہ بنایا گیا لیکن کہیں حدیث میں بھی اور قرآن میں یہ تذکرہ نہیں کیا گیا کہ اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے یا اپنی بہنوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں آپ کے سنت کے واقعات سے ثابت ہے یہ اس واقعہ نمونہ بھی نہیں ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ان میں سے کوئی بھی جہیز لے کر نہیں آئیں اور کئی ازواج متحرات ایسی ہیں جو بڑے مالدان گھرانوں میں سے آئیں غزوہ خیبر کے موقع پر ہوئی بن نختب جو سردار ابنو نزیر کا اس کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکام میں آتی ہے لیکن کوئی جہیز نہیں ہے اسی طرح حارس بن زرار بنی مستلک کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکام میں آتی ہے لیکن کوئی کوئی کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت اور چاہت کرنے والے یار غار کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکام میں آتی ہے کوئی جہیز نہیں لائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو اتنی محبت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں لیکن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکام میں آتی ہے کوئی جہیز لے کر نہیں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی ذات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان کی بیٹی ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آتی ہیں کوئی جہیز نہیں لے کر آتی آپ کی اپنی صاحبزادیاں بناتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی جیسے مالدار کے گھر میں جاتی ہیں پہلے ایک بیٹی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہیں پھر زن نورین ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقد نکاح میں بھیدیتے ہیں حضرت عثمان کو لیکن دونوں موقع پر کوئی جہاز جہیز دے کر رخصت نہیں کیا جاتا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لئے آپ نے فرمایا کہ فاطمان میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور جن کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھ پر بوسا دیتے تھے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے یہ فاطمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کن کے عقد نکاح میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمان میں نے اپنے گھر کے بہترین مرد سے تمہارا نکاح کیا لیکن رخصتی کے موقع پر کوئی جہیز دے کر رخصت نہیں کیا گیا آپ شاید اس بات پر میرے ساتھ ڈسگری کریں گی اور آپ کہیں گی کہ نہیں حضرت فاطمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جہیز ملا تھا وہ مشکیزہ تھا وہ چکی تھی وہ تکیہ تھا وہ بستر تھا وہ لہاف تھا وہ دیا گیا تھا وہ تو جہیز دیا گیا تھا رہے نہیں ایسا نہیں تھا میں آپ کو حقیقت بتاؤ جہیز فاطمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں جہیز نہیں تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا یہ تو جب نکاح کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز اور گائیڈنس کی اوپر جب حق مہر دیا تھا حضرت فاطمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سامان نہیں تھا بستربوریاں نہیں تھا گھر نے چلنا کیسے تھا تو اس حق مہر میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو آباد کرنے کے لیے اور بسانے کے لیے اور سسٹم کو چلانے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حق مہر میں سے گھر کے لیے سامان اور بستربوریاں لیا تھا یہ جہیز فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں تھا کہ والد نے اپنے مال میں سے دے کر بیٹی کا رخصت کیا میری پیاریوں میری بیٹیوں میری بہنوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز کیا تھا سننا چاہتی ہیں بتاؤں قرآن کی تعلیمات تھی قرآن کی تعلیمات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا جہیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کا نمونہ ہاتھ سے کام کرنے کی محنت کی عظمت کا درس یہ جہیز تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ اپنے جوتے گانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے کپڑوں پر پیون لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں جھاڑو پھیڑتے ہوئے نظر آتے ہیں پانی ڈھوتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ تربیت یہ ذاتی نمونہ محنت کی عظمت کا درس اور سادگی اور توازو اور کناہت اور توقل یہ تھا یہ تھا جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کی خواتین کی سردار تھی وہ کسی جہیز کے ساتھ رخصت نہیں ہوئی تھی آج بیٹیوں کو جہیز کے بغیر رخصت کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی شان میں کمی آئے گی ان کی خوشی میں کمی آئے گی ان کے سکون اور ان کے آرام میں خلل ہو جائے گا اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بغیر جہیز کے رخصت ہو کے اس گھر میں خوشی سے آباد رہ سکتی تھی اور پھر جنت کی خواتین کی سردار بن سکتی تھی تو میری اور آپ کی شہزادیاں اور میری اور آپ کی لادلیاں بھی آرام سے رخصت ہو سکتی ہیں بغیر جہیز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی کو آپ کی شہزادی کو جہیز کیا ملا تھا یہ جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاید بہت سالوں کے بعد کھلا تھا وہ ایک واقعہ بھی ضروری سناؤں گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پر گئے اور جب سفر پر جانے کے بعد جب واپس پلٹے تین چار دن کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے افراد نڈھا لیں بھوک سے اور گھر میں فاقہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے فورا نظر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ اگر گھر میں فاقہ تھا تو مجھے جانے سے پہلے بتا دیتی یعنی اگر گھر میں کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا کوئی بندوبست نہیں تھا تو مجھے جانے سے پہلے بتا تو دیتی تاکہ میں جانے سے پہلے کچھ بندوبست کر دیتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سبر اور تحمل اور سکینہ اور اتمنان کے ساتھ فرمایا علی جب میرے باپ نے مجھے گھر سے رخصت کیا تھا سرور دو عالم رحمت اللہ العالمین نے اپنی شہزادی کو جب اپنے گھر سے رخصت کیا تھا تو شہزادی گواہی دے رہی ہے کہ علی جب میرے والد نے مجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو مجھے ایک ہی تاقید کی تھی مجھے ایک ہی نصیت کی تھی اور وہ کیا تھی کہ فاطمہ علی تنگ دست ہے فاطمہ علی تنگ دست ہے اسے سوال کر کے پریشان نہ کرنا یہ تھا جہے اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سبر کا توقل کا کناہت کا سادگی کا آجزی کا تحمل کا توازوں کا انکساری کا اور سادگی سے زندگی گزارنے کا اور بے جا ہر وقت کی لمبی چوڑی فرمائشوں سے پرہیز کرنے کا یہ یہ پوزیٹیو مشورے اور یہ پوزیٹیو نصیحتیں تھیں جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو ایسے جہیز دے کر رخصت کرنے اور اللہ ہمیں اپنے والدین سے ایسے جہیز قبول کر کے رخصت ہونے والی مائیں اور ایسی بیٹیاں بنا دیں جہیز کا کوئی تصور قرآن اور خدیث اور سنت اور اس وائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور قرآن نے واضح طور پر فرمایا تمہارے لئے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اگر آپ نے اپنی شہزادی کو اپنی آنکھوں کے تارے کو آپ نے جہیز دیئے بغیر رخصت کیا تھا تو یہی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے جہیز کوئی خیر تو لاتا نہیں ہے کوئی خیر نہیں لاتا اگر آج ہمارے معاشرے میں یہ رائز ہے تو یہ ہماری رسم نہیں ہے یہ ہندوانہ رسم ہے جو ہم اپنے ساتھ لے آئے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہندوانہ رسم ہی ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرے مسلمان معاشرے ہمارے کے اندر ایک مسلمان عورت ایک بوجھ بن گئی ہے یہ مسلمان عورت بوجھ ہے اور اس کو جہیز دے کر اس بوجھ کی گٹڑی کو اپنے گھر سے نکالنے کے لئے اس کا باپ کرز لیتا ہے مکروز ہو کے زندگی گزارتا ہے اس کی ماں سودی سودی کرز لے کر اپنی زندگی گزارتی ہے اس کا بھائی شہد بہت موقعوں پر اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اسی کے باوجود ان تمام رودادوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بچیاں غریب گھرانوں میں اور میڈل کلاس کی فیملیز کے اندر کتنی کتنی بچیاں جس بکوز ان کے باپ اور بھائی ان کو جہیز نہیں دے سکتے جس کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور معاشرہ ان کی بچیوں کے بالوں میں وہ جاندی کے تار آ جاتے ہیں اور وہ بوڑی ہو جاتی ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے کھاتا پیتا طبقہ جہیز دیتا ہے تو میں ان سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ یہ کھاتا پیتا طبقہ جب اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتا ہے تو وہ پریسیڈنس ہو جاتی ہے معاشرے کی وہ نوم بن جاتا ہے وہ کسٹم بن جاتا ہے خدا کے لیے کھاتے پیتے طبقے کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں یہ غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ جہیز نہ دیں ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو کیوں سکھی نہ رکھیں ارے اس لیے سکھی نہ رکھیں کہ اگر کھاتا پیتا طبقہ دے گا تو غریبوں کے لیے معاشرے میں ایک نوم بن جائے گا ایک کسٹم بن جائے گا اور رواج بن جائے گا ہمیں اس رواج کو بھی جڑ سے اکھیڑنا ہے تاکہ غریب گھر آنے کی بچی بھی عزت اور عبرو کے ساتھ بغیر ساس اور سسر کے تانے تشنوں کے ساتھ رخصت بھی ہو جائے اور اپنے گھر میں آباد بھی ہو جائے لیکن ہمارے معاشرے میں کسی دوسرے طبقے کی فکر کہاں ہے ہم تو خودغرضی کی زندگی گزارتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ کھاتا پیتا طبقہ اگر ان کا یہ تصور ہے کہ تو ہیل ویڈ دا پور کلاس ہم تو اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کے رخصت کریں ہم تو افورڈ کرتے ہیں ہم تو ائر کنڈیشنر ان کو دیں ہم تو ان کو گاڑیاں سواریاں سونے چاندیاں دے کے رخصت کریں تو میں آپ کو بتاؤں یہ جہیز خیر نہیں لاتا یہ فتنہ ہی فتنہ یہ فساد ہی فساد ہے یہ جھگڑا ہی جھگڑا یہ بے برکتی بے برکتی ہے جہیز کا لین دین کیا کرتا ہے یہ جہیز یہ دو بہنوں کو لڑا دیتا ہے یہ ماں بیٹی کو آپس میں خفا کر دیتا ہے مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی اور وہ خفا تھی وہ خفا تھی اپنی والدین سے خفا تھی اپنی بہن سے خفا تھی کہ میرے والدین نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا انہوں نے میری بہن کو تو بہت جہیز دیا اور انہوں نے مجھے جہیز نہیں دیا اور میں نے ساری زندگی سسرال والوں کے تانے بھی سنے اور میں نے اپنی شہر کے تانے بھی سنے اور شکوے شکایتیں بھی سنے اور میں نے تنگی کی زندگی بھی گزاری میں نے کہا کیا دیا انہوں نے تمہاری بہن کو میری بہن کو تو انہوں نے ایسی بھی دیا انہوں نے گاڑی بھی دی انہوں نے بہت کچھ دیا اور مجھے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا وہ خائف تھی اپنی ماں سے وہ ناراض تھی اپنے باپ سے اور وہ روٹھی بھی تھی اپنی بہن سے بھی میں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ میری بیٹی ہو سکتا ہے کہ جس وقت تیری بہن چھوٹی تھی تیرے بعد اس کی شادی ہو سکتا ہے اس وقت تیرے ماں باپ کے ہاتھ جو ہیں ان میں مالی استطاعت ہو اور ایکنومک افورڈیبلیٹی ہو اور تیرے نکاح کے موقع پر ان کو جیب نے اجازت نہ دی ہو لیکن وہ بارہا یہ کہتی نہیں انہوں نے نائنصافی کی انہوں نے زیادتی کی انہوں نے میری حق تلفی کی تو یہ تو ماں کو بیٹی سے لڑا دیتا ہے بیٹی کو باپ سے خائف کر دیتا ہے بہنوں کے دل آپس میں کھٹے اور میلے کر دیتا ہے اور صرف یہ نہیں یہ تو دونوں سمدھیوں کو آپس میں لڑا کے رکھ دیتا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک شادی اتنے دھوم اور اتنے اتنے اخراجات کے ساتھ ہوئی کہ وہ لڑکے والوں نے آ کے بڑے ہی ایک روب کے ساتھ آ کے لڑکی والوں کو فرمائش کی دونوں گھرانے بڑے کھاتے پیتے تھے اور لڑکی کے باپ نے آ کے لڑکی کے باپ کو کہا کہ دیکھیں جی ہمارے ہاں تو لینے دینے کا بہت رواج ہے اور لڑکے کے جو والدین والے ان کو بھی بہت قیمتی توفے دیئے دلائے جاتے ہیں اور دیکھیں میرا تو کولر سائز جو ہے وہ یہ ہے اور میں مارکس ان سپینسلز کے علاوہ کچھ نہیں پینت اور پھر اسی لیول کے توفے تہائف جو ہیں وہ رخصتی کے موقع پر جہیز کی شکل میں بھی دیئے گئے اور لڑکے کے والدین اور ان سب کو خاندان والوں کو بھی دیئے گئے لیکن چھ مہینے تک بھی یہ نکال جو ہے وہ جاری نہ رہا کیا کیا ہم اپنی خوشیوں کے زامن ہیں اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا جہیز دینے کے بعد بچی کو دھیر سا مال دینے کے بعد ہم اس کی خوشی کی زمانت لے سکتے ارے خوشیوں کی زمانت ہیں ان مال اور سونے چاندی اور زیورات اور گہنوں کے ساتھ تو ہر کس نہیں یہ تو فتنہ ہی فتنہ ہے فساد ہی فساد ہے میں دیکھتی ہوں کہ یہ ساس اور سسر کو لڑوا دیتی ہے بہو کے ساتھ اگر ایک بچی دھیر سا دھیر سا جہیز دے کے جاتی ہے تو وہ اپنے تقبر میں رہتی ہے اپنی ائر میں پھلتی ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی ہے نہ ملتی ہے نہ گھلتی ہے کسی کے ذات وہ گاڑی جو ہے جہیز والی گاڑی جو ہے وہ شوہر اس کا دروازہ کھولتے اور صاحبزادی کو بٹھاتا ہے اور اگر وہ جہیز لے کر نہیں جاتی ہے وہ زیادہ جہیز لے کر گئی تو نہ نند کو خاطر میں لاتی ہے نہ دیورانیوں جٹھانیوں کو لاتی ہے وہ تو اپنے تقبر میں گھومتی ہے میں تو اتنا کچھ لے کر آئی ہوں میں نے تو بھر دیا ان کا گھر اور اگر وہ نہیں لے کر آتی تو پھر ساس اور سسر کے اور شوہر کے ساری زندگی تانے برداشت کرتی ہے اور اس کو حکارت سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی نفی کی جاتی ہے اور اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے بات بات پہ اس کو شکوے شکایتیں کی جاتی ہے یہ جہیز کیا خیر لاتا ہے وہ جہیز کا سامان جو وہ لے کر جاتی ہے اول تو وہ باکس رومز اور سٹو رومز میں پڑا رہتا ہے وہ بکسے بند کے بند پڑے رہتے ہیں وہ ساری کی ساری نینن بھی پڑی رہتی ہے وہ پیٹیوں میں سو سو دہاف بھی پڑے رہتے ہیں وہ نکلنے کو آتے ہی نہیں ہے کمبائنڈ سسٹم ہے اگر وہ نکالتی ہے اور وہ استعمال ہوتا ہے اس ملے جلے سسٹم کے اندر تو فتنہ اور اگر وہ پڑا رہتے ہیں اور تاکو میں سجا رہتے ہیں تو فتنہ میں آپ کو بتاؤ کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک گھرانہ دیکھا کہ جہاں جہیز کا جہیز کا ایک ٹی سیٹ میکن کا ایک بہت مہنگا سا گولڈ ریمڈ ایک ٹی سیٹ جو تھا اس کی ایک پیالی جب نند کے بچے نے توڑ دی تھی تو گھر میں افت آ گئی تھی کہ میری امہ وہ بہو رانی نے شور اور شرابہ مچایا کس بات پر کہ میری امہ وہ سنگاپور سے all the way from سنگاپور she carried وہ اپنے ہینڈ کیری میں میرے لیے یہ جو ہے وہ ٹی سیٹ لے کر آئی اور اٹھا کے اس کے بیٹے نے میری پیالی توڑ دی لڑائی جھگڑا اتنا طول پکڑا تھا اس نے کہ گھر ٹوٹ جاتا اگر کچھ سیانوں نے بیچ میں رفع دفع کر کے وصل ہو خیر کر کے معاملہ صلح کا نہ کروایا ہوتا اور یہی ہوتا ہے جہیز کے سامان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زمانت دے رہے ہیں اپنے بچوں کی کشیوں کی اور ہم شاید ٹھیکے دار ہیں کہ اس کو بہت زمان دے کے بھیجے گے یہ جہیز فتنہ ہی فتنہ ہے فساد ہی فساد ہے جھگڑے اور وبال کا ذریعہ ہے یہ خیر نہیں لاتا ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی کو ائر کنڈیشنر کی عادت ہے تو ہم ائر کنڈیشنر دے دیں گے رہے اللہ کے بندوں ائر کنڈیشنر تو دے کے بھیج دوگے اس کی بجلی کا بل دینے کے اگر ان کے پاس طاقت اور ان کی پسلی نہیں ہے تو وہ ائر کنڈیشنر چلائے گا کون گاڑی دے کے بھیج دوگے اور اگر پیٹرل اور منٹننس کی ان کے اندر جمالی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کو چلائے گا کون سو سو طولت جہیز میں سونا دے کر بیٹیوں کو رخصت کر دیتے ہیں اور وہ وہ شہر اس بیوی کا ابھی شہد وہ شہر اس بیوی کا جو ابھی شہد ایک کپتان ہے جو اپنی زندگی کے انیشل شعبے جو ہے وہ زندگی کے مرے لے تیہ کر رہے ہیں اس کی جیب اس کی پسلی اجازت ہی نہیں دیتی اس کی زکاعت کی کون بھرے گا اس کی زکاعت اور بچی اس کے پاس مال نہیں ہے وہ کمائی نہیں ہے کون دے گا اس کی زکاعتیں جو اتنا اتنا جہیز دے کر رخصت کرتے اس زمانت اور اس خیال کے ساتھ کہ شاید اس کی خوشیوں کا زامن ہو جائے گا میں ہمیشہ یہ بتایا کرتی ہوں اور کہا کرتی ہوں کہ یہ بات یاد رکھئے گا کہ جن کے حوالے کر دی اپنی بیٹی اور بہن انہی کے سسٹم کے حوالے کر دیجئے جس گھر میں جا کے اس نے زندگی گزار نہیں ہے آپ نے فیصلہ کر دیا آپ نے جس کے خات میں اس کا ہاتھ تھما دی ہے پھر اسی کے نظام معیشت اور اسی کے ایکنومک افورڈیبلیٹی کے مطابق اس کو زندگی گزارنے دیجئے ماں باپ کے دینے سے کبھی گھر اس دیاں چلا نہیں کرتی وہ شوہر کی کمائی ہے جس کے ساتھ نظام چلا کرتا ہے اور جس کے ساتھ اسودگی اور امن اور اتمنان بھی ہوا کرتا ہے میں تو ماں کو اور بہنوں کو کہا کرتی ہوں آج ہمارے اس ہندوانہ رسومات والے معاشے میں جب یہ جہیز جو ہے وہ ایسے اندر گھٹی میں داخل ہو چکا ہے کہ اس کو نکالنا مشکل اور ایڈیکیٹ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے میں تو قرآن پڑھنے پڑھانے والی خواتین کو منتیں اور درخواست کیا کرتی ہوں کہ اگر اپنی بیٹیوں کو اگر اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے پر مجبور بھی ہو جاتے ہو آج اس معاشرے میں کہ بچی کا نکائی نہیں ہوگا رخصت ہی نہیں ہوگی اگر جہیز نہیں دیں گے تو اس معاشرے میں اس ہندوانہ رسومات والے معاشرے میں اگر آپ بیٹی کو کبھی جہیز دے کر رخصت کرنے پر مجبور ہو بھی جاتے ہیں تو خدارہ خدارہ جب آپ بیٹوں کی مائیں بنتی ہیں جب آپ بھائیوں کی بہنیں بنتی ہیں تو اس وقت جہیز جہیز آپ کو کوئی جبرن دے نہیں سکتا اس وقت جہیز نہ لینے کی رسم ڈالنا قرآن پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے ارے ماں کی مجازت کے بغیر کوئی زبردستی اس کے گھر میں جہیز انڈیل کے جا سکتا ہے نہیں تو جب وہ بیٹے کی ماں بن جائے گی یا جب وہ بھائی کی بہن بن جائے گی تو تب اس کو معاشرے میں یہ پریسیڈنس اور یہ نمونہ قائم کرنا ہے کہ اس سے جہیز لینا نہیں اگر وہ دینے پر مجبور بھی ہو جاتی یہ جہیز جو باطل طریقے سے مال کھانے کا طریقہ ہے یہ جہیز جو خیر و برکت لاتا ہی نہیں ہے اللہ ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمایا اور لوگ بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھائے کہ جہیز جہیز جو ہے وہ جائز نہیں اور وہ نہیں دینا ہے ان فیکٹ میں آپ کو بتاؤ کہ شادی اور بیعہ کی ساری رسومات کے بارے میں لوگوں کی یہی کٹھ جتی ہوتی ہے کہاں لکھائے کہ مہندی کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے کہاں لکھائے کہ بارات کا کوئی تصور نہیں ہے کہاں لکھائے کہ جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے ہاں ڈریکل لکھا تو نہیں ہے لیکن اصل میں جو کام نہیں کرنے تھے وہ سارے نہیں والے کام بس وقت نہیں بتائے جاتے کیا کرنا ہے وہ کر کے دکھا دیا جاتا ہے جیسے اگر نماز کے بارے میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیسے کرنا ہے وہ کر کے دکھا دیا رکو اور سجود کیسے کرنا ہے وہ کر کے دکھا دیا اب ہزار چیزیں ایسی ہیں جو قیام کے دوران کی جا سکتی ہیں یا سجدے کے دوران کی جا سکتی ہیں آپ نے کہیں یہ تو نہیں بتایا تھا کہ سجنے میں لیٹ نہیں جانا لیکن کرنے کا طریقہ جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ نماز کی ادائیگی کا بتا دیا گیا اور کیا کیا کچھ چیزیں جو نہیں کرنی وہ بھی بتائی گئی لیکن باقی بہت سی ساری چیزیں جو نہیں کرنی تھی وہ بول بول کے ایک ایک چیز بتانی پوسیبل ہی نہیں ہے تو لہٰذا سنت اور حدیث اور قرآن کے ذریعے کرنے کا طریقہ اور کرنے کا انداز بتا دیا جاتا ہے کہ یہی طریقہ کار ہے جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے اور اس تک اپنے آپ کو لیمٹ کرنا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ ہی اسواتن حسنتن جب کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ویسے نکاح کرو جیسے انہوں نے انداز اپنائے ویسے انداز اپناو اگر انہوں نے نہ جہیز دیا اور نہ جہیز دیا تو یہی تمہارے لیے نمونہ ہے اس کے علاوہ یہ بول کر بتانا ضروری نہیں تھا کہ جہیز نہ لینا ورنہ شادی کی رسومات میں تو ایک ہزار ایک چیزیں ہو سکتی تھی ہر چیز کو جو ہر دور میں ہونی تھی ہر وقت کے لوگوں نے کرنی تھی ان میں سے ایک ایک کو بول کے نگیٹ نہیں کیا گیا اور یہ کرنا پوسیبل ہی نہیں تھا پریکٹیکلی جو کام کرنا تھا وہ کر کے دکھا دیا گیا اور اسی کو نمونہ بنا دیا گیا اور ویسے بھی اللہ نے سورہ حجرات میں فرما دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو یعنی جو جتنا طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کو اڈاپ کرلو اور اس سے آگے نہ پڑو اگر انہوں نے جہیز نہیں دیا تو جہیز نہ دو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن نے بھی فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا جو طریقہ کار اور جو زابطہ حیات اور جو کوڈ آف ایتکس اور جو مینرزم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو اور جسے روکتے ہیں اسے روک جاؤ اور آپ نے بھی فرمایا جو میں دوں اس کو لے لو اور جو میں منہ کروں جس سے اس کو منہ ہو جاؤ تو ڈیریکلی اناؤنس کر کے نہ کرنے والے کام بتانا نہایت impossible تھا it was like next to impossible 101 things گیا 2001 things could have been done but ہر چیز کے بارے میں یہ کسی دور کے لوگوں نے کچھ کرنا تھا کسی دور کے لوگوں نے کچھ غلط کرنا تھا ہر چیز کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا فلا نہ کرنا ایسے نہ کرنا ویسے نہ کرنا نہیں ہر چیز کی نگیشن نہیں دینا possible تھا لیکن کیا کرنا تھا وہ بتا دیا گیا تھا اور وہ ہی نمونہ ہے اور وہی طریقہ ایکار ہے اور وہی شریعت کا انتاز ہے اس دیکھ یہ حدیث میں نہیں کہا گیا کہ مہندی نہ کرنا یا مائیوں نہ کرنا یا ڈھولکی نہ کرنا یا رنگولیاں نہ کرنا یا ہولیاں نہ کرنا یا برائیڈل شاوز نہ کرنا یا جہیز نہ دینا یہ نہیں بتایا گیا تھا لیکن کیا کرنا ہے وہ کر کے دکھا دیا گیا تھا اور انشاءاللہ نیکس سیشن میں کے نکاح کیسے کرنا ہے اس پر بھی بات ہوگی تو یہ جہیز کا تصور جو ہے یہ تصور ہے شریعت میں قرآن حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عصوہ کے نمونوں کے حوالے سے اور میں ماں کو ہمیشہ ہمارے معاشے میں تو بیٹی جب سات سال کی ہوتی ہے نا تو وہ پیٹی کا مو کھول دیتی ہے وہ اپنے لیے چیزیں گھر کے لیے چیزیں نہیں لاتی لیکن بیٹیوں کے لیے وہ پیٹیاں بھرنا شروع کر دیتی اور وہ آہستہ آہستہ جہیز کا سامان ماں تیار کرنا شروع کر دیتی ہے اور ہر دور کی ماں اس کو بڑا ہی عیسار سمجھ کے اس کو ایک بڑا ہی بھلائی اور خیر کا کام سمجھ کے وہ ساتھ ساتھ ابھی بچی بالک نہیں ہوتی نا تو وہ ماں جہیز کا سامان جمع کرنے لگتی ہے اور بلکہ نانیاں دادیاں بھی مشورے دینے لگتی ہیں کہ سامان جمع کرنے لگ پڑو یہ بیٹیاں جو ان کے بڑے ہوتے پتا کوئی نہیں چلنا تو پھر اس وقت مشکل ہوگی تو میں تو ماں اسے کہتی ہوں کہ اگر جہیز جمع کرتی ہیں تو جو کر رہی ہیں اول تو وہ بھی نہ کریں لیکن اگر کچھ جمع کرنا ہے بیٹیوں کو جہیز میں کچھ دے کر اپنے گھر سے رخصت کرنا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے ماں کو درخواست کیا کرتی ہوں کہ ایک جہیز کچھ زیوروں کے سیٹ ضروری اپنی بیٹیوں کو دے کر رخصت کریں اور وہ کونسا زیور ہے قرآن کی کچھ صورتوں کے زیورات سے آراستہ کر کے سورہ بقرہ سورہ نساء سورہ نور سورہ احضاب اور سورہ خجرات ان چھے ان پانچ صورتوں کے زیورات سے آراستہ کر کے کم از کم اپنی بیٹی کو اپنے گھر کی دہلیز سے رخصت کریں وہ بیٹی جو ان پانچ صورتوں کے زیورات سے آراستہ ہوگی اور بہترین تو یہ ہے کہ پورے قرآن کے فہم کے زیور سے آراستہ کر کے رخصت کریں لیکن اگر اتنا نہیں بھی کرتے تو کم از کم ان پانچ صورتوں کے فہم سے اس کے میسج کو سمجھا کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے یہ جہیز کم از کم دے کر اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں کے آنگن سے اور اپنی دہلیزوں سے رخصت کریں گی تاکہ ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ تو آ جائے اپنے ازواج کے حقوق تو سمجھ آ جائیں زندگی گزارنے کے طریقے کیا کرنے ہے اور کیا نہیں کرنا کس پر ہسنا ہے کس پر رونا ہے کیا مانگنا ہے اور کیا دینا ہے یہ طریقے زندگی گزارنے کے آ جائے تاکہ رب پسند زندگی گزارے ان کی دنیا میں بھی خیریت اور آفیت ہو اور ان کی آخرت بھی آپ سب کو دعوت بھی دوں گی آئیں آئیں ان لسا کے قرآن ہاؤس میں آئیں اگر رہ سکتی ہیں تو قیام کریں نو مہینے میں انشاءاللہ پورے کا پورا قرآن شروع سے لے کے افتتام تک ترجمہ تو القرآن اس کی گرامر بھی اور اس کی تفسیر بھی آپ کو پڑھائی جائے گی آپ کو میری بچیوں کو جوان سال بچیوں کو جنہوں نے بھی زندگی گزارنی ہے ان کو رب پسند زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آ جائے گا من پسند زندگی سے بچنے کا فہم بھی سمجھ آ جائے گا آئیں نو مہینے اپنی زندگی کے ضرور لگا دیجئے نائن مانس is absolutely nothing وہ بچی میرے معاشرے میں بچی جب دھائی سال کی ہوتی ہے تو پیمپر پہنا کے اس کو مونٹسری میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ چھبیس ستائیس سال تک اپنی پروفیشنل ایڈوکیشن کمپلیٹ کرتی رہتی ہے اتنی طویل دنیاوی تعلیم میں وقت لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں سے ایک سال اپنی زندگی میں سے ایک سال فہم قرآن اور قدیس کے لیے لگا دیجئے ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں گرامر بھی پڑھاتے ہیں تجوید بھی پڑھاتے ہیں صحیح طریقے سے اور تلفز سے قرآن پڑھانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں آپ ساتھ ساتھ بخاری بھی پڑھاتے ہیں مخاری کا ترجمہ بھی سکھاتے ہیں ایک سال زندگی میں کچھ نہیں جہاں چوبیس چھبیس سال دنیاوی تعلیم کے لیے لگانے ہیں اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّنَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ وہ لوگ امی ہیں جاہل ہیں انپڑھ ہیں انیجوکیٹڈ ہیں اگر الکتاب قرآن کا علم حاصل کیے بغیر آئیں گے دنیا جہان کی ڈگرییاں جمع کر لیجئے کوئی پروفیسر بن جائے گا کوئی چارٹڈ اکاؤنٹڈ بن جائے گا کوئی لائر بن جائے گا کوئی انجنئر بن جائے گا کوئی کنسلٹنٹ بڑی سی بن جائے گی لیکن اس کے پاس الکتاب کا علم نہیں ہوگا تو قیامت کے دن اللہ کے حضور جاہل ہے اُمیوں کی صفح میں شامل کیے جائیں گے اور پھر دنیا بھر کا علم اگر وہ لے بھی لیں گے تو اس علم کو رب پسند طریقے سے اور جنرک کے حصول کے طریقے کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا زندگی کے سالوں میں سے ایک سال ایک سال کچھ بھی نہیں ہے آئیں وہ ایک سال قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے لگا دیجئے حدیث کو پڑھنے پڑھانے کے لیے لگا دیجئے اگر ایک سال نہیں لگا سکتے تو پھر سال میں سے ایک مہینہ رمضان کا دور قرآن ہر سال ہوتا ہے ہمارا صبح ہوتا ہے شام ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ایک ایک پلات فارم پر ہوتا ہے آئیں اس دور قرآن کے ساتھ جوڑ جائیے اس دور قرآن کے ساتھ جوڑ جائیے ہمارا ملاد النبی کے مہینے میں دور خدیث ہوتا ہے اس دور خدیث کے ساتھ جوڑ جائیے پوری جرنی تھو بخاری پورا جرنی تھو قرآن یہ وہ یہ وہ بہترین مواقع ہیں سال زندگی میں نہیں دے سکتے تو ایک سال میں ایک مہینہ دے دیجئے ایک مہینہ نہیں دے سکتے تو قفتے میں ایک دن دے دیجئے ہر جمعہ رات کو انگلیش کے سیشنز ہوتے ہیں ہر وینس دے کو اردو کے سیشنز ہوتے ہیں کوشش تو پوری کی جاتی ہے کہ کسی طرح یوت کو جوان بچیوں کو اللہ کی بندیوں کو قرآن سے جوڑ آ جائے اور جب ماں کو کہتے ہیں تو ماں کہتے ہیں بچیوں کے پاس وقت نہیں ہے ہفتے کے دنوں میں کہتے ہیں تو جی کالج جانا ہے شام کو کہتے ہیں تو ٹیوشن پہ جانا ہے اس کے لیے بلاتے ہیں اور اس کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ آؤ قرآن کو سمجھو تو پھر کہتے ہیں کہ جی سواری نہیں ہے گاڑی نہیں ہے قرآن کلاس دور بہت ہے ہاں سواری اور گاڑی قرآن کلاس میں جانے کے لیے تو نہیں ہے لیکن دوستوں کی اور سہیلیوں کی جو کمیٹی پارٹیاں ہیں اور ان کی جو بردے پارٹیز ہیں وہ چاہے مکڈانلڈ میں ہیں چاہے کہیں کی ایف سی میں اور شہر کے پرلے کونے میں ہیں اس کے لیے گاڑی بھی ہے وہ سواری بھی ہے اور وہ اتنا دور بھی نہیں ہے لیکن گلی کے دوسرے کونے میں جو قرآن کلاس ہے وہ دور بھی ہے اور اس کے لیے سواری بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دل کی تنگی ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچنے اور ہمیں تعلق بالقرآن کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب شروع گوڈ نیوز یاد رکھنا قرآن کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرہ اللہ کے ہاتھ میں جب تک اس کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے کونسا راستہ جنت کا راستہ اس پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی ترکتو فیکم شیین میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ والسنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے اللہ ہمیں ان دونوں کو مستقل مزاجی سے ثابت قدمی سے شوق اور شغف سے رغبت سے اور ایمان کی ثابت قدمی سے تھامنے ان کو سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے پڑھنے پڑھانے اور ان پر ایمان بغیر شک کے لاکر ان پر عمل ثابت قدمی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کا حامی و مددکار ہو جائے ربنا لا تزیقلو بنا بادئس خدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانا اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانا ربکا رب العزت یم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین